موسیقی ایمیٹھی میں بھارت اور روس دونوں نے مل کر یعنی روس کے تعاون سے بھارت میں اے کے فارٹی سیون جو آٹومیٹک رائیفل ہے اس کے بنانے کا کارخانہ لگا گیا ہے پھر امرلی طور پر تو ہندوستانی افواج کے لیے ہے لیکن جیسے جیسے ہندوستانی افواج کی ضروریات پوری ہوں گی تو اس کے بعد یہ رائیفل جو ہے باہری ممالک کو برامت بھی کی جا سکیں گی اچھا یہ ایک اے فارٹی سیون کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس کا جو بنانے والا تھا اس کا نام تھا مکھائین کلاشنی کو وہ خود فوج میں تھا روس کی فوج میں دوسری جنگی عظیم میں ایک باہر اس کے کندے پر گولی لگی اسپتال میں تھا تو وہاں پر اس نے سوچا کہ ہمارے پاس اپنی ایک اچھی اصارٹ رائیفل ہونی چاہیے پھر اس نے جو ہے امریکہ کی جو ایک رائیفل تھی ایم آئے اس کو اور جرمانی کی ایک رائیفل تھی دونوں کی ٹیکنالوجی کو دیکھ کر اور ایک نئی رائیفل اپنی بنائی اور اس کا جو نام رکھا گیا وہ نام تھا آٹومیٹ کلاشنی کو ہوا حقیقت میں وہی ہے آٹومیٹ کلاشنی کو اس کو پاکستان میں کلاشنی کو یا کلاشن کر کے کہا جاتا ہے اور ہندوستان میں تو اس کا جو مشہور نام ہے ایک اے فورٹی سیون کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ بنی تھی نائنٹین فورٹی سیون میں تو سہتالیس میں بنی تھی تو اس کا نام بھی سہتالیس پڑ گیا یہ الگ بات ہے کہ اس کے جو موڈلز ہیں وہ ہر روز مطلب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بدلی ہوتے رہتے ہیں اپ ڈیٹیڈ ہوتے رہتے ہیں تو ابھی ہندوستانی کارکھانے میں جو یہ رائیفل بن رہی ہے اس موڈل کا نام ہے ایک اے ٹو زیرو تھری ناظرین ہم نے آپ کو بتایا تھا کچھ روز قبل پاکستان کے وزیراعظم شاواز شریف جنوہ گئے تھے سوزر لینگ وہاں پر ڈانور کنٹریز والوں کا ان کے ساتھ ان کی ایک میٹنگ تھی پاکستان اور اقوام متحدہ نے مل کر رکھی تھی پاکستان میں صلاح ضدگان کی مدد کے لیے خیر وہ بات الگ ہے وہ ہم آپ کو بتا کیونکہ وہاں سے واپسی میں وہ ابو زہبی میں اترے تھے اور وہاں کا جو فرما روا ہے شیخ محمد بن زید النائیان ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی اور ظاہر وہ تو پیسے مانگنے کے لیے گئے تھے وہ بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں لیکن آج جو ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کے بعد میں سعودی عربیہ کا ایک اخبار ہے اللہ عربیہ اس کو انہوں نے اپنا ایک انٹریو دیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں نے شیخ محمد سے کہا کہ آپ سالسی کریں اور ہندوستان اور پاکستان میں صلاح کریں یا مطلب صلاح کے کوششوں کے لیے کوئی میٹنگ ارینج کریں اچھا یہ تو انہوں نے کہہ دیا اور جیسے ہی وہ پاکستان پہنچے اور یہ مطلب یہ جو انہوں نے انٹریو دیا تھا وہ آ گیا تو پھر اس کے بعد دوسرے دن وہ مکر گئے اپنی بات سے اور پھر انہوں نے کہہ دیا کہ ہم چاہتے ہیں ہندوستان کے ساتھ آمن آمن قائم کرنا کیونکہ ہماری تین جنگیں ہو چکی ہیں اور ان سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا تو اس لئے ہم آمن چاہتے ہیں لیکن لیکن ہمارے بیچ میں جو مسائل ہیں یعنی ظاہر ہیں انہوں نے سیدھا نام لیا کشمیر کا مسائلہ ہے اور کشمیر کے مسائلے پہ بھی خاص طور پر انہوں نے یہ کہا کہ وہ جو پانچ اگست 2019 کو ہندوستان نے ہندوستانی کانسٹیٹوشن کی آرٹیکل 370 کو ایبروگیٹ کیا تھا تو اس کو واپس بحال کریں گے تو باتجید ہو سکتی ہے اور یہی بات اس وقت عمران خان نے بھی یہی کہا تھا اور اس کے وجہ سے اس کے بعد سے آج تک کسی بھی قسم کے پاکستان اور ہندوستان کے ابھی لاؤر ریلشن تو ہیں سفارت خانہ ہے ہائی کمیشن ہے لیکن ہائی کمیشنر دونوں کے نہیں ہیں ادھر تو انہوں نے بھی وہی کہا جیسا عمران خان نے 2019 میں کہا تھا کہ ہماری بات چیزیں آگے بڑھ سکتی ہے اگر ہندوستان جو ہے وہ آرٹیکل 370 کو واپس ریسٹور کریں ابھی ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پاکستان کا اس میں لوکس اسٹینڈ آئے کیا ہے کیونکہ یہ جو آرٹیکل 370 ہے یہ تو انڈین کانسٹیٹوشن سے تعلق رکھتی ہے برابر اس کا اطلاق جو ہے وہ کشمیر پہ ہوتا ہے لیکن ہائی تو ہندوستان کی اور جہاں تک کشمیر کا بھی تعلق ہے تو آپ تھوڑا ہسٹری میں پیچھے جائیے اور دیکھئے کہ پاکستان کا تو اس وقت بھی کوئی واسطہ نہیں تھا کیونکہ انڈیپینڈنس آف انڈیا ایٹ کے تحت اس میں جو کانون پاس کیا گیا تھا اس میں یہ تھا کہ جو پرنسلی اسٹیٹس ہیں جیسے مطلب کوئی بھی اسٹیٹ ہو گئے تو وہ جو ہیں یا تو ہندوستان کے ساتھ جا سکتے تھے یا پاکستان کے جا سکتے تھے یا پھر آزاد رہ سکتے تھے اور اس وقت کا جو جمہو کشمیر کا جو بادشاہ تھا یا راجہ تھا وہ مہاراجہ ہری سنگھ تھا اور مہاراجہ ہری سنگھ نے اس وقت جو ہم تو کہیں گے غلطی کی اس نے کیا ہے کہ اپنے آپ کو آزاد رکھنا پسند کیا اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان نے اس وقت ہے کشمیر پہ حملہ کر دیا وہ کہیں گے کہ یہ قبائلی تھے لیکن قبائلی بھی تو پاکستان کی طرف سے آئے تھے اور اس کی جو قائدی مطلب لیڈری کر رہا تھا اس کا جو رہنوا تھا وہ تو میجر جنرل اکبر خان تھا وہ پاکستان سے تعلق رکھتا تھا یہ الگ بات ہے کہ پھر جب ہی مہاراجہ ہری سنگھ کو یہ لگا کہ ابھی کشمیر میرے ہاتھوں سے چلا جائے گا تو اس نے پھر نیرو سے دخواست کی کہ آپ ہمیں بچائیے تو نیرو نے بھی اس وقت اس کو کہا کہ اگر تم instrument of accession پر دستخد کرتے ہو تو میں اپنی افواج بھیج سکتا ہوں نہیں تو میرا کوئی واستہ نہیں پڑتا جمہوں کشمیر سے تو اس نے پھر instrument of accession پر دستخد کیے تھے پھر ہندوستان کی افواج گئی اور پاکستانی افواج کا جو advancement تھا جو آگے بڑھ رہے تھے وہاں پر ان کو رک دیا اچھا یہ بات کیا ہے کہ ویسے تو وہ افواج چاہتی تھی کہ وہ سارے جو پاکستانی افواج تھی یا جو جس کو وہ قوائلی کہتے تھے ان کو وہ واپس ڈھکیل سکتے تھے اس وقت لیکن ماؤنٹ بیٹن نے اوشاری کی اور اس نے نیرو کو ایسا بیلایا پسلا ہے کہ اس کو بولا کہ ہمارا انسا اب یو اے نو کرے گا اور ابھی آپ اس کو چھوڑ دیجے ابھی جنگ بند کر دیجے تو اس وقت اس کو سیس فائر لائن کا نام دے دیا گیا اور وہ جو پاکستان کے حصے میں چلا گیا اس کو پاکستان آزاد کشمیر کہتا ہے ہندوستان والے اس کو پاکستانی مقبودہ کشمیر کہتے ہیں اچھا یہ جو اٹیکل 370 ہے وہ تو 1952 میں لائے گئی تھی یعنی مطلب اگر آپ بولتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ تو تو 1947 میں تھا یہ تو 52 میں ان کو کچھ حقوق دیئے گئے اور اس وقت بھی یہ کہا گیا تھا کہ یہ temporary ہے یہ وقتی ہے اور اس کو کسی بھی وقت واپس لیا جا سکتا ہے اور ہندوستانی پارلیمنٹ نے اس کو 2019 میں واپس لے لیا تو اس میں ابھی پاکستان کا جو ہے لوکس اسٹینڈائی کیا ہے ہمیں تو یہ سمجھ میں نہیں آتا لیکن ابھی وہ تو ایسا چاہتے ہیں کہ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اس طرح سے ہندوستان کو تو الٹا فائدائی ہوتا ہے کیونکہ اس طرح اس کے بات کرنے کی اس کے کوئی ضرورت ہی نہیں پڑتی اور ہندوستان تو ابھی صاف صاف کہہ رہا ہے جیسے موڈی نے کہا ہے یا اس جائے شنکر نے کہا ہے کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے پاکستان سے بات کرنے کی ہم اچھے خاصے چل رہے ہیں دنیا میں ہماری عزت ہے اور ہمارے عوام کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر پاکستان چاہتا تھا یا چاہتا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں تو پھر اس کو چاہیے کہ اس کی طرف سے جو دہشت گردی کی تنظیم میں آکے اب بھی کشمیر میں آکے حملے کر رہی ہیں افواج پر سیویلینز پر ابھی کچھ روز راجوڑی میں سیویلینز کے اوپر گولی باری کی اور کئی ہندووں کو مار دیا تو اگر ایسی مطلب واقعات ہوتے رہیں گے تو پھر بہت مشکل ہے ہندوستان کے لیے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ایک ٹیبل پر مل کر بیٹھے اور سلو اور امن امان کے لیے کوئی بھی گفتو شنید کر سکے ناظرین کل بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کے جو مطلب مرکزی نیشنل اسیمبلی ہے اور اس میں وہ عمران خان نے صدر آر فل بھی کو یہ کہہ دیا ہے کہ آپ وزیراعظم شہباز شریف سے کہیں گے کہ وہ اعتماد کا ووٹ لے کر دکھائے یہ ٹٹ فار ٹین تھا جیسا پنجاب میں بلی ہو رامان نے پرویز رائی کو کہا تھا اچھا پھر اس کو ناکام بنانے کے لیے ابھی پی ڈی ایم بولیے یا نون لیگ بولیے انہوں نے کیا کیا ہے کہ 123 افراد جو امن ایس تھے پی ٹی آئی کے جنہوں نے 11 اپریل 2022 کو اپنے استیفے دے دیئے تھے اور وہ سپیکر راجہ پرویز اشرف نے اب تک روک کے رکھے تھے تو کل اس نے بھی کیا کیا ہے کہ اس میں سے 35 استیفے منظور کر دیئے اور اس کی سمری بھیج دی الیکشن کمیشن آپ پاکستان کو اور الیکشن کمیشن نے بھی وہ 35 ناموں کو ڈی نوٹیفائی کر دیا اب یہ اس لیے میں نے کل بھی بتایا تھا آپ کو کہ اس وقت جو ہے وہ منہر فرکان رکن ہے راجہ آریاز جو پی ٹی آئی کا ہے جو اس وقت لیڈر آف اپوزیشن ہے اب اگر ملکر نیشنل اسیمبلی کے نئے انتخاب ہوتے ہیں تو اس کے لیے جو آردی حکومت جو عبوری حکومت بنانی پڑے گی تو اس کے لیے پھر لیڈر آف اپوزیشن اور وزیر آزم دونوں مل کر بیٹھیں گی اور جو آردی وزیر آزم جو عبوری وزیر آزم جس کا جو انتخاب کرنا پڑے گا وہ دونوں کو کرنا پڑے گا تو ابھی اس وقت تو قانونی طور پر رانشہ ریاض ہے اور اس کو یہ حق حاصل نہ ہو اسی بھی عمران خان نے یہ تک بولا تھا کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے سارے ممبران واپس نیشنل اسیمبلی جا سکتے ہیں تاکہ وہ جو دوسری عبوری حکومت بنے اس میں ان کی کچھ سے ہو لیکن ابھی بھی ہمیں لگتا ابھی بھی وہ جا سکتے ہیں اگر چاہیں تو کیونکہ ابھی بھی ان کے ستر ممبران ابھی بھی باقی ہیں وہ چاہیں تو ان کے ثروہ وہ غورمن کو مجبور کر سکتے ہیں لیکن ابھی دیکھا جائے کیا ہوتا ہے ابھی تب کہ عمران خان کی طرف سے اس کے بارے میں کوئی رد ملک شاہ محمود قریشی نے تو کہا ہے کہ یہ غلط ہے چاہیں تو سب کے استیفے منظور کرتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ روز میں سب کے استیفے منظور بھی ہو جائیں لیکن آگے ہونٹ کیا کروٹ بیٹھتا ہے اس کے بارے میں ہم ابھی کچھ بھی اندازہ لگانے سے کاثر ہیں اور دیکھیں کیا ہوتا ہے لیکن ابھی جیسا حکومت جو نون لیگ ہے ان کا تو یہ خیال ہے کہ یہ اگست میں ہی الیکشن کرائے جائیں گے اور ابھی جنوری تو چل رہی ہے جیسا عمران خان چاہتے تھے کہ مارچ یا ہپریر میں ہو تو وہ تو دکھائی نہیں دیتا ہو سکتا ہے اسی طرح جس طرح گورنمنٹ چاہتی ہے مطلب نون لیگ کی گورنمنٹ کہ وہ اگست میں ہوں تو اگست میں ہی ہونے والے ہیں ان الفاظ کے ساتھ میں آج کا پروگرام ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہتا ہوں لیکن بدائی لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے میری درخواست ہے کہ جس کسی صاحب یا صاحب آنے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ازرہ کرم اس کو جل سے جل سبسکرائب کریں پروگرام کو لائک کریں شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں بہت بہت شکریہ خدا حافظ